گلوکار و ادکار گوھر ممتاز نے فرحان سعید کے جل بینڈ سے الہدگی کی وجہ بتا دی جل بینڈ کی بنیاد دو ہزار دو میں آتف اسلم گوھر ممتاز نے ساتھ رکھی تھی اور ان کی گانے دلہارے پکارے سجنی عادت اور وہ لمحے کو خوبصراہ گیا تھا تاہم آتف اسلم کے جل بینڈ سے الگ ہونے کے بعد یہ ٹوٹ گیا آتف اسلم تینوں میں سے سب سے زیادہ کامیاب رہے اور انہوں نے پاکستان ہی نہیں بھارت میں بھی سپر ہٹ گانے گئے گوھر ممتاز اور فرحان سعید نے گلوکاری کے بعد مختلف ڈراموں میں ادکاری کے شوہر بھی دکھائے تاہم اب گوھر ممتاز نے ایک انٹریویو میں انکشاف کیا ہے کہ فرحان سعید نے الہدگی اس لیے اختیار کی کیونکہ وہ آتف اسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ فرحان وانٹی تو بی آتف اسلم بای گوئنگ تو بولی ورڈ اور اللہ چیز میں نے کہا کہ آتف اسلم وہ صحیح ٹائم پہ اس کو گارے مل گے اسی طرح بہت سے سنگروں نے کہا ہے but for you the best platform is Jal you know it's a good combination and he was lucky but he wanted to go and he was like nahi اب مجھے جان ہے so it is very hurtful at the same time when you work so hard on somebody that i do i won't say that as compared to atif i've been a big effort on it you know you can do that you know you can do that so if you go and try to Bollywood then i said that there is another big competition and i think time has proven it that you know he has other big singers i mean nobody can be atif aslam گوھر ممتاز نے فرحان سعید کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جل ان کے لیے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا پہترین پلیٹ فارم تھا گلوکار نے کہا کہ انہیں فرحان سعید کے فیصلے سے تکلیف ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے ایک عوصد گلوکار کو ہٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی موسیقی موسیقی